جنپد میں نورات دشہرہ کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے سواس ویبھاگ الٹ ہو گیا ہے جس کے سمند میں سی ایم او ڈاکٹر آسو توج کمار دوبے نے بتایا کہ تیوہار کے موسم میں بازار میں ملاوٹ خور پوری طرح سے سکری ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تیوہار کا موسم اسو کا موسم ہوتا ہے نورات میں ورط اور پھلاہار کے نام پر بازار میں تمام طرح کے نقلی چیزیں تیار کر کے بیچ رہے ہیں دشہرہ اور دیوالی میں مٹھائیاں لوگ خریدتے ہیں جس میں ملاوٹ خور سکری ہو جاتے ہیں انہوں نے جنپد واسیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تیوہار میں جو بھی طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ گھر پر ہی بنائیں اس موسم میں ملاوٹ خور ملاوٹی مٹھائیاں کھووا دو تطرح طرح کے پزارت ملاتے ہیں تطہ لوگوں کو آکرشت کرنے کے لیے مٹھائیوں میں طرح طرح کے بھرامک رنگ ملاتے ہیں جو ہمارے سواست کے لیے نقصان دائک ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ رنگین مٹھائی کا سیون بلکل نہ کریں اور دوسر سیبنی جتنے بھی اتباد بازار میں ہیں ان کا سیون تیوہار کے موسم میں ورجت کریں بازار سے دودھ، ماوہ، مکھن، میوہ لاکر گھر کھانے والی چیز پر ہی بنائیں تب ہی ہم سوست رہیں گے تیوہار میں ادھیک تر ملاوٹ خور بازار میں قابض رہیں گے اور ہمارے سواست کے ساتھ کھلوار کریں گے انہوں نے کہا کہ سجگ رہیں، سترک رہیں اور اپنے سواست کے پرتی سچیت رہیں اس سماندھ میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر آسوتوش کمار دوبے نے کہا دیکھیں کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا تیوہار کا سیزن اب لگ بگ ایک ماہ تک تیوہار ہی تیوہار ہے اب نورات کا پونے ماہ پکفارہ ہمارا سبتہ چل رہا ہے آج سب می کا دن ہے کلسکمی، پھر نومی، پھر دسمی، پھر دسہرہ پھر اس کے بعد بارہ وفات آئے گا پھر اس کے بعد ہماری دیپاولی آ جائے گی تو اس تیوہاروں کو دسٹکت رکھتے ہوئے آپ کے چینل کے مادیم سے میں گورکپور کی جنتہ کے ساتھ ساتھ پوری عوام کی جنتہ سے آگرہ کروں گا کہ آج کل لوگوں کا یاتا یات سفر بڑھ جاتا ہے جو لوگ باہر بیدیس میں، باہر گیر پردیسوں میں کمانے گھر سے اپنے جیو کو پارجن کے لیے جاتے ہیں اپنے گھر آتے ہیں اور راستے میں وہ جہر کھرانی کا سرکار ہو جاتے ہیں جو چالباج ہوتے ہیں ان کی میٹھی باتوں میں آ کر کے ان کی دوارہ دیئے گئے خادی پدارت یا پی پدارت کا گرہ سیمن کر لیتے ہیں جس سے کی وہ نسے کی بلبوت ہو جاتے ہیں اور وہ لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو میرا سبھی سے آپ کے چینل کے مادیم سے کربت پراردھنا ہے کہ کسی بھی اپرچت بیقتی سے میں تو یہ کہوں گا کسی بھی بیقتی سے کوئی بھی خادی پدارت مت لیجئے کوئی پی پدارت مت لیجئے مہاں سے چلنے کا کوئی بھی سفر جو ہوتا ہے 18 سے 20 گھنٹے سے زیادہ میکسیمم کوئی بھی آترہ گورک پر آنے کے لیے نہیں کرنی پڑتی اگر آپ چلتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا کھانا اپنا پانی سیم لے کر کے چلیے اپنا خادی پدارت نہ کسی کو دیجئے نہ کسی دوسرے سے گھنٹ کیجئے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو اسٹیشن پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی سیم جا کر کے آپ اپنے بوتل میں پانی بھریے یا اپنے پاتھ میں پانی بھریے کسی اپرچت بیک کو پانی لینے کے لیے مت بھیجئے اور اگر آپ کو چائے یا بسکٹ یا کچھ کھانے کی ضرورت ہے تو آپ خود جا کر کے بینڈر کی دکان سے کرے کر کے لے آئیے اس کا پسیون کریے کسی آپ کے بگل میں جو بیٹھا بیکتی ہے وہ اگر آپ سے بات کر کے آپ سے مطبے جا آپ سے مطبہ کر لی ہے اس کے جھانسے میں مطام ہے اور نہ ہی اس کے دورہ کسی دیئے گئے پے پدارت یا خادے پدارت کا سیون انیتہ آپ جہر پھرانی کے سکار ہو جائیں گے جو گاڑھی کمائی لے کر کے آپ واپس آ رہے ہیں وہ سب بھول لاستے میں ڈھوٹ لے گا دیکھئے آج کل تیوہار کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور تیوہار میں بجار میں ملاوٹ کھور بھی سکری ہو گئے ہیں تیوہار کموسم اتصو کموسم ہوتا ہے یہ ہم لوگ کا صبح سپتہ نوراتر چل رہا ہے نوراتر میں برت اور فلاہار کے نام پر بجار میں تمام ترکے اپبیعی مسرن تیار کر کے لوگ بیچ رہے ہیں دسہرے کے اپلکش میں تمام طرح کی مٹھائیاں جسے ملاوٹ کھور سکری ہو جاتے ہیں وہ کریں گے دیپاولی پر بھی اسی طرح سے کرتے ہیں میرا آپ سبھی سے انوراتر ہے کہ پریاس یہ کیجئے اپنی خادی سامگری اپنے گھر میں سویم بنائیے باجار سے جو اس کا را مٹیریل ہوتا ہے خرید کر لے آئیں اور ستح بنائیں اس موسم میں دودھ دودھ کے بنے اتپاد پر بسیش دھیان رکھئے کیونکہ جتنا اتپاد آج باجار میں بک رہا ہے اتنا دودھ کا اتپادن سائد نہیں ہو رہا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر ملاوٹ کھور ملاوٹ مٹھائیاں ملاوٹ کھووے اور ملاوٹ انک خادے پدار بنا رہے لوگ کو آکر ست کرنے کے لیے اس میں ترہ ترہ کے بھرامت رنگ ملاتے ہیں جو ہمارے سواس کے لیے نقصان دائیت ہوتے کرپیا بہت آکر ست کرنے والی بہت رنگین مٹھائی کا سیمن نہ کریں دودھ اور دودھ کے بنے جتنے بھی اتفاد بازار میں ہیں ان کا سیمن تیوہار کے سیزن میں آپ بھرجت کر دیجئے دودھ خود خرید کے لے آئیے اس کا مکھانا اس کا میوہ ماوہ یا اس کی مٹھائی سویم بنائیے تب ہی آپ سواست رہیں گے برنا ملاوٹ کھور آج تیوہار تک اتینت کابیز رہیں گے بازار پر اور وہ ہمارے سواست ساتھ کھلوار کرتے رہیں گے اس لئے آپ سبھی سے آگ رہیں سجگ رہیں ستر کریں اپنے سواست کے پر سچیت رہیں